نہ کسٹڈ پاورڈر نہ ہی کریم اور نہ ہی کنڈینس ملک شامل کریں گے ایک دم مکھن ملائی کی طرح یہ ڈیزرٹ آپ کے موہ میں گھلتا چلا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آپ کی میٹھی عید کی خوشیوں کو ایک تم دو بالا کر دے گا یہ مزیدار سا میٹھا جو کہ آپ اپنے بجٹ میں رہ کر بنا سکتے ہیں تو ریسپی کو انٹرک دیکھیں ریسپی بڑی ہی شاندار ہے انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں تو چلیں جی جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ایک دم نیا یونیک اور مزیدار سا یہ میٹھا بنانے کے لیے سب سے پہلے تو لوں گی میں ایک بول میں تقریباً چار ٹیبل سپون میرے پاس ہے سوجی جی ہاں اس ٹیزارٹ میں ہم سوجی کا استعمال کریں گے کھانے والے جو چمچ ہوتے ہیں نا چاول کھانے والے اور چار ٹیبل سپون بھر کے لے لیں چار ٹیبل سپون ہی میں ملک پاوڈر استعمال کروں گی نیٹو یا نسلے بنیاد کوئی بھی لے سکتے ہیں ایک کپ اس میں دودھ ڈالیں جو کہ نیم گرم ہونا چاہیے اب دودھ تقریباً 250 ایمل کے قریب ہے مکس کریں گے تاکہ سوجی اس میں اچھے سے پھول جائے اتنے اچھے سے مکسنگ کریں کہ دودھ بھی اچھے طریقے سے حل ہو جائے چلیں جی اسے کور لگا کر ڈھک کر ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ گیس کو آن کریں اور پتیلی میں ڈالیں آپ لوگ تین کپ کے برابر دودھ تو ٹوٹل اس ریسپی میں میں ایک کلو دودھ کا استعمال کر رہی ہوں تین کپ میں نے پتیلی میں ڈال دیا ہے ایک کپ دودھ کا استعمال میں پہلے ہی کر چکی ہوں جس میں میں نے سوجی کو بھگویا تھا دودھ اچھا ملائی والا ہے اور پہلے سے اُبلہ ہوا ہے تو آپ لوگوں نے فل فیٹ ملک کا ہی استعمال کرنا ہے آدھا کپ یا چھے ٹیبل سپون اس میں چینی ڈال دیں اور اس میں شامل کریں ایک چوتھائی ٹی سپون الائچی کا پاورڈر دو سے تین ٹیبل سپون اس میں ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کریں گے جو آپ کو پسند ہو میں پستے بردام اور کشمش لے رہی ہوں چلیں جی اب مکس کرتے ہوئے دودھ کو پکائیں اتنا کہ اس میں ایک اچھا سا بوائل آجائے دودھ پہلے سے ہی میرا اُبلہ ہوا تھا مگر اگر آپ کے پاس کچھا دودھ بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے مکس کرتے ہوئے پکائیں گے تاکہ چینی نیچے سے نہ لگے یہ اتنا پرفیٹ قسم کا میٹھا ہے جب آپ اسے بنائیں گے نا تو اس کے ریزلٹ دیکھ کر انشاءاللہ تعالی آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے دودھ میں ایک بوائل آجائے تو پھر جو سوجی اور ہم نے ملک پاورڈر گھول کر رکھا ہوا تھا اس کو شامل کر دیں گے سوجی پھول چکی ہے اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے بھگو کر رکھا تھا اب جیسے ہی سوجی ڈالیں گے دودھ گھاڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو کوشش کریں مسلسل چمچ ہلاتے رہیں دیکھیں سوجی کا دھانا کیسے پھول رہا ہے چمچ کو ہلاتے رہیں گے پانس سے چھ منٹ ہی لگیں گے اور ایک دودھ تقریباً تک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تقریباً تین سے چار منٹ ہی لگے ہیں اور آپ دیکھیں کیسے بڑے بڑے سے بوز آ رہے ہیں بس جی سوجی کو اتنا نہیں پکانا کہ یہ بہت زیادہ گاڑی ہو جائے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی گاڑی ہوگی آگے چل کر میں آپ کو دکھاتی ہوں اسی سٹیچ پر فلیم کو آف کر دیں اور اسے ایک سائٹ پر رگ دیں آپ لوگوں نے اسے ٹھنڈا نہیں کرنا نیکس ٹیپ میں کیا کروں گی میں نے لے لیا ہے آدھا کپ پانی یہ روم ٹیپریچر کا پانی ہے یعنی کہ نارمل ٹیپ وارٹر ہے اس میں شامل کریں گے جامع شیرین یا روح افضاء جو کہ ہر گھر میں موجود ہی رہتی ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں تاکہ پانی اچھا میٹھا ہو جائے اسے ایک سائٹ پر رگ دیں اب جس ڈش میں آپ لوگوں نے سرونگ کرنی ہے چاہے تو شیشے کی لے لیں چاہے پلاسٹک کی گول لے لیں یا پھر سکوائر جیسے آپ کی مرضی ایک تہہ لگا دیں آپ سوجی کی کھیر کی یہ دیکھیں کتنی اچھی گاڑی سی ہونے لگی ہے مگر ابھی بھی یہ نیم گرم ہے اب سوجی والی تہہ کے اوپر لگائیں گے ہم بریڈ کے سلائسز جس کے کورنرز آپ لوگوں نے پہلے ہی نکال دینے ہیں بریڈ کو اس طریقے سے سیٹ کریں کہ کوئی بھی کونہ باقی نہ رہے ایک مجھے کمینٹ آیا تھا جسے پڑھ کر مجھے بہت ہی ہسی آئی تھی انہیں نے کہا تھا کہ آپ کے ہیزمنٹ کی بریڈ کی فیکٹری ہے کیا کہ آپ ہر ریسپی میں بریڈ کا استعمال کرتی ہیں اصل میں میں ایسی ریسپیز آپ لوگوں کی لئے لاتی ہوں جو کہ آپ اپنے بجٹ میں رہ کر بنا سکے خیر یہ تو ہو گئی مزاق کی بات اب جو ہم نے یہاں پر روز صرف گھول کے رکھا ہوا تنا اسے میں نے ایک کیچپ والی بوتل میں ڈال دیا تھا تاکہ پور کرنے میں ایزی رہے پورے بریڈ کے پیسز پر ہم یہ مزہ دار سا روح افضا کا مکس لگائیں گے اور اسے اچھے سے سوک کر لیں گے دوبارہ سے ایک لیئر سوچی والی کھیر کی لگائیں اور اس کے اوپر دوبارہ سے بریڈ اسی طریقے سے لگائیں گے کہ کوئی بھی کونہ چھوٹنے نہ پائے ریسپی آپ لوگوں کو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو پلیز ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں چلیں جی بریڈ کے اوپر ہم نے دوبارہ سے لگا دیں نہیرو افضا کا گول اور اسے کور کر دیں گے سوچی کی کھیر سے ہے نہ ڈیفرنٹ اور یقین کریں اس کا ٹیسٹ کوئی اتنا غضب کا آئے گا کہ آپ کیک پیسٹری اور مٹھائی کو بھول جائیں گے تو سوائیاں تو آپ ہر عید پر ہی بناتے ہیں میں آپ کو سجیسٹ کروں گی اس دفعہ یہ مٹھا بنا کر دیکھیں یقین کریں آپ کو عیدی ڈبل ملے گی یہ میری گارنٹی ہے اب میں اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کروں گی یہاں پر میرے پاس ہے ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ یعنی کہ ناریل کا برادہ جو کہ کلر میں آپ کو ہر جگہ سے مل جاتا ہے یہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو پھر اسی آپ ڈیکوریشن میں پستے بھی لگا سکتے ہیں ہلکہ سا اس پر لگا دیں گے روز پیٹل تاکہ ہمارا یہ ڈیزرٹ کھانے کے ساتھ دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت لگے پوری رات کے لیے میں نے اسے کور لگا کر سیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیا اب دیکھیں ایک سلائس نکال کر میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں اس کی لیئرز کو چیک کریں کسی بھی طریقے سے یہ کسی کیک پیسٹری اور مٹھائی سے کم نہیں ہے اور ذائقے کا تو جواب نہیں ہے اس چیز کی میں آپ کو گیرنٹی دوں گی آپ یہ ریسپی بنائیں انشاءاللہ طلاعہ کا دل خوش ہو جائے گا اور کھانے میں اتنی ٹیسٹی ہے کہ موں میں گھلتی جائے گی ایک دم یونیک اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے اس کا ریسپی کو ٹرائے کریں اچھی لگے لائک کر دیں جھٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت ٹل دن اللہ نگے بان